اسلام علیکم ڈیڈی سٹوڈنٹ میرا نام ہے ڈاکٹر امران خانزادہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میڈیکل اسپیریں سٹوڈنٹ آج ہم اپنے میٹرک کلاس کے سیکنڈ لیکچر کو کور کریں گے اور اس لیکچر کے حوالے سے سوال بھی پوچھا گیا تھا ہم سے تو اور یہ لیکچر آپ کے سیلیبس میں بھی شامل ہے آج کا ٹاپک بڑا ایمپورٹنٹ ہے اور وہ ٹاپک ہے ڈیفرنس بیٹوین فوٹو سنتیسز اینڈ ریسپائریشن سب سے پہلا ڈیفرنس فوٹو سنتیسز اینڈ ریسپائریشن میں کیا ہے کہ فوٹو سنتیسز ایک اینابولک پروسس ہے جس میں سن لائٹ کی موجودگی میں کاربن ڈائیکسائیڈ اور وارٹر رییکٹ کر کے آرگینک مولیکیولز بناتے ہیں جبکہ ریسپائریشن اس کا اپوزٹ پروسس ہے اور یہ کیٹابولک پروسس کہلاتا ہے اور اس کیٹابولک پروسس میں یہی آرگینک مولیکیول بریکڈاؤن ہوتے ہیں اس کا مطبع یہ ہوا کہ فوٹو سنتیسز ایک کنسٹرکٹیو پروسس ہے جس میں مولیکیول بنتے ہیں ریسپائریشن ایک ڈسٹرکٹیو پروسس ہے جس میں مولیکیول بریک ہوتے ہیں تو اینابولک یا اینابولیزم ایک کنسٹرکٹیو پروسس ہے اور کیٹابولیزم ایک ڈسٹرکٹیو پروسس ہے یہاں ہم ان کی اگزیمپل دیکھ سکتے ہیں کیٹابولیزم اور اینابولیزم کی ایکچولی کیٹابولیزم اور اینابولیزم یہ میٹابولیزم کی دو ٹائپ ہیں میٹابولیزم ایک ایسا پروسس ہے جس میں سیریز آر بائو کیمیکل ریکشن ہوتا ہے اب انرجی مولیکیول کو بنا کر بھی پروڈیوز ہوتی ہے اور انرجی مولیکیول کو بریک کر کے بھی پروڈیوز ہوتی ہے اگر مولیکیول کو بنا کر پھر انرجی پروڈیوز کی جائے یہ ایک الگ پروسیس ہے اور اگر مولیکیول کو بریک کر کے انرجی پروڈیوز کی جائے یہ الگ پروسیس ہے اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر کیٹابولیزم کی ایکزیمپل دی گئی ہے کہ کس طریقے سے کاربوہائیڈیٹ لپٹس اور پروٹین کے مولیکیول بریک ڈاؤن ہو جاتے ہیں کاربن ڈائیکسائیڈ میں واتر میں اور امونیا گیس میں یہ گیٹابولیزم ہے جس میں بریک ڈاؤن ہوتی ہے مولیکیولز کی اور انرجی پروڈیوز ہوتی ہے اینابولیزم اس کا اپوزٹ پروسس ہے کہ جس میں یہی جو مولیکیول بریک ہوئے تھے یہ دوبارہ سے کمبائن ہو کر دوبارہ سے یہی پولیس سیکرائٹ مطلب کاربوہائیڈیٹ، پروٹین، لپیڈز، امائنو ایسیڈ یا نیوکلیک ایسیڈ اس ٹائپ کے مولیکیول بنا لیتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ پروسس ہیں فوٹو سنٹیسیز اینابولیزم کی اگزیمپل ہے اور کیٹابولیزم کی اگزیمپل ریسپیریشن ہے سیکنڈ ڈیفرنس فوٹو سنٹیسیز اکرز ان گرین پلانٹس بیکٹریہ اور الڈجی فوٹو سنٹیسیز ایک ایسا پروسس ہے جو کہ گرین پلانٹس بیکٹریہ اور الڈجی میں ہوتا ہے مطلب جن میں کلورو پلاسٹ موجود ہوں انہی میں ہوگا لیکن ریسپیریشن کا جو پروسس ہے وہ تمام اورگنیزمز کے اندر ہوتا ہے یہاں اس تصویر میں تھرڈ ڈیفرنس فوٹو سنٹیسیز اکرز ان کلورو پلاسٹ ہیونگ بائی پروڈکٹ ایز گلوکوز، آکسیجن، اڈ واتر فوٹو سنٹیسیز کا پروسس کلورو پلاسٹ کے اندر ہوتا ہے اور اس کے پروسس کے ریزلٹ میں گلوکوز بنتا ہے اور آکسیجن بنتی ہے اور واتر بنتا ہے گلوکوز اس فوٹو سنٹیٹک آرگنیزم کا فوڈ ہے جبکہ آکسیجن بائی پروڈکٹ کے طور پر انوائرمنٹ میں ریلیز کر دی جاتی ہے جس کو انیمالز اور انسان یوز کرتے ہیں ریسپائیریشن کا پروسس مائٹوکونڈریہ میں ہوتا ہے اور ریسپائیریشن کا یہ جو پروسس ہے اس کے ریزلٹ میں جو پروڈکٹ بنتی ہے وہ کاربن ڈائیکسائیڈ اور واتر ہے اور انرجی انرجی وہ آرگنیزم خود اپنے لیے استعمال کرتا ہے جبکہ کاربن ڈائیکسائیڈ کو انوائرمنٹ میں ریلیز کر دیتا ہے اس تصویر میں آپ کو مائٹوکونڈریہ اور کلوروپلاس دکھائے گئے ہیں مائٹوکونڈریہ اور کلوروپلاس دونوں انرجی پروڈیوسنگ آرگنیز ہوتے ہیں اس تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ کس طریقے سے اوپر کلوروپلاس گلوکوز اور آکسیجن پروڈیوس کرتا ہے فوٹو سنتیس کے پروسس کے ذریعے سے اور یہی گلوکوز اور آکسیجن مائٹوکونڈریہ میں انٹر ہونے کے بعد سیلیلر ریسپائیریشن سے گزرنے کے بعد کاربن ڈائیکسائیڈ اور وارٹر بناتی ہیں اور یہ کاربن ڈائیکسائیڈ وارٹر سن لائٹ کی موجودگی میں ایک مرتبہ پھر کلوروپلاس میں انٹر ہوتے ہیں اور فوٹو سنتیس کے ریزلٹ میں گلوکوز اور آکسیجن میں کرونٹ ہو جاتے ہیں اور یہ گلوکوز اور آکسیجن ایک مرتبہ پھر مائٹوکونڈریہ میں انٹر ہونے کے بعد ریسپائیریشن کے پروسس سے کاربن ڈائیکسائیڈ اور وارٹر بناتی ہیں یہ سائیکل throughout the life چلتا رہتا ہے آٹوٹروف کلورپلاس کنٹیننگ ہوتے ہیں فوتو سنتیز کرتے ہیں اور ہیٹروٹروف کے لیے گلوکوز اور آکسین پروڈیوز کرتے ہیں ہیٹروٹروف سیلور ریسپائریشن کے ذریعے سے مائٹوکونریہ کی ہیلپ سے کاربن ڈائیکسر واتر پروڈیوز کرتے ہیں آٹوٹروف کے لیے فورتھ پوائنٹ فوتو سنتیزیز is an endothermic reaction that provides food and captures the energy whereas respiration is an exergonic reaction that takes in oxygen and release carbon dioxide اب یہاں پر فوتو سنتیزیز کو endothermic یا endergonic reaction کہا گیا endothermic یا endergonic reaction کا مطب کیا ہوتا ہے energy demanding reaction یعنی ایسے reaction جس کو ہونے کے لیے energy چاہیے ہوتی ہے اور یہ energy کہاں چاہتی ہے sunlight اور اس energy بنانے کے result میں oxygen release ہوتی ہے جبکہ respiration exergonic یا exothermic reaction ہے مطبع اس process میں energy release ہوتی ہے اور وہ energy جو release ہوتی ہے اس energy کو release کرانے کے لیے oxygen کو take up مطب absorb کرتا ہے اور اس oxygen کو glucose reaction کروا کر energy release کرواتے ہیں diagram میں آپ دیکھ سکتے ہیں endothermic reaction یعنی energy demanding reaction یا energy absorb کرنے والے reaction ان کو endergonic بھی کہتے ہیں exothermic reaction energy releasing reaction جن کو exergonic reaction بھی کہتے ہیں 5th point photosynthesis absorb carbon dioxide and the presence of sunlight is mandatory for the process whereas respiration release carbon dioxide and there is no need for sunlight as it occurs all the time in the body photosynthesis کو carbon dioxide photosynthesis کے process میں absorb ہوتی ہے اور اس کے لیے sunlight mandatory ہے مطبع لازمی ہے without sunlight process ہی نہیں ہوگا جبکہ respiration کے process میں carbon dioxide absorb نہیں ہوتی بلکہ release ہوتی ہے اور اس میں sunlight mandatory نہیں ہوتی مطبع sunlight اس میں required نہیں ہوتی کیونکہ respiration کا process سارا دن ہونا ہوتا ہے تو سارا دن کے process میں sunlight کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اس diagram میں photosynthesis اور respiration کا process دکھایا گیا اور اس photosynthesis respiration کے process میں دکھایا گیا کہ photosynthesis daylight میں ہوتی ہے اور carbon dioxide absorb ہو رہی ہے carbon dioxide molecules دکھائے گئے یہاں پر جبکہ respiration کا process day and night ہوتا ہے اور اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ carbon dioxide release ہو رہی ہے اور oxygen absorb ہو رہی ہے now look now look at this equation now look at this equation اس equation میں 6 carbon dioxide کے molecule water کے 6 molecule کے ساتھ reaction کر رہے ہیں اور photosynthesis کے process کے result میں glucose اور oxygen بن رہے ہیں جبکہ respiration کی equation میں کیا ہوتا ہے کہ glucose کا ایک molecule oxygen کے 6 molecule کے ساتھ رہیٹ کرتے ہیں اور reaction کے بعد water کے 6 molecule اور carbon dioxide کے 6 molecule produce کرتے ہیں اس کا مطبع یہ ہوا کہ respiration photosynthesis کا exactly opposite process ہوتا ہے اس لن آج کا lecture بس اتنا ہی امید ہے کہ جو سوال آپ نے پوچھا تھا وہ properly آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا آپ کے concept clear ہو گئے ہوں گے آپ سے request ہے کہ میرے چینل کو subscribe کریں ویڈیوز کو like کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی share کریں thank you